انہوں کیوں گئے سارے ہنداتے آنود رکھے جائے گئے کازی آیا ملنہ آیا پندت برہمن سارے نگردے لوگ سمیت بے بے نانگی دولت کھان تان گروہ نانک صاحب مہرائیدہ جی جا جائے رام سارے آئے گئے گروہ نانک صاحب مہرائیدہ بڑے شانت چیت بیٹھے ہوئے گئے اور گروہ نانک صاحب اتے ایک گالہ کہیں دے ہم نہ آنکو ہندو نہ مسلمان ہن ادھا پاہ سے بھی ایک گالہ بڑی بڑی ہے کازی کہنے لگے جی پھر میں کہوں نہ تو سی کہنے مسلمان کوئی نہیں دے میں کہوں نہ میری تصویح میری شرعہ میری نمازہ میرے روزے قرآن دے رکھیا ہویا پروسہ حضرت محمد صاحب میں پیغمبر ماند تو سی میں نے مسلمان نہیں ماندے حضور کہنے لگے بھی کردار دے ویچتا اسلام نہیں نہ ہے کردار دے ویچتا پروسہ نہیں نہ ہے بارو رکھنوں کی یہ جیڑے لباس مرجی دار کر رہے پندت کہیں دے جی میرے بار یہ کی خیال ہے حضور آکے دے بھی میتا منوکتا دا ہوکا دے رہے انہوں کینڈیا اکھی گل ہے گروہ نانک صاحب نے جڑی کہی یہ دا پاہوے ہے بھی جدوں ایک مہان ساچ گروہ نانک صاحب نے دنیا سامنے رکھنا ہے نا انہوں نے مہان ساچ بولن لئے جیڑی تھاں چنی ہے کبرستان چنی ہے بھی مہان لوگ جدوں ساچ بول دے لیں کبرہ نو اپنی ستیج بنا کے بول دے لیں تانگروہ نانک صاحب سچے پادشاہ جس ویڈے ہونا نو کازی کہیں دے بھی ساٹھے نال نماز پڑھو حضور کہیں دے بھی چلو مزد بھی چاہ گئے اتھے بھی اکھیر تے جو سار انش ہے جو تاکدی گل ہے وہ کی ہے کازی نو تے دولت خان گروہ نانک کے ہو کہیں دے لیں نا کہنے لگے جی تُسا ساٹھے نال نماز نہیں پڑھی مہاراج کہیں دے کی دے رڑ پڑ دا کازی کہیں دے جی میں اگوائی کر رہے تھا تُسی میرے لڑ پڑھ دے میرے لڑ پڑھ دے میں ہاتھ ہٹے سن کلمہ پڑھیا سزدہ کیتا تُسی میرے لڑ نماز پڑھ دیں گے مہاراج کہنے لگے کازی صاحب سچے دے لوں دسو نماز پڑھ دے ہاں تُسی کتے سی تو اٹھا مان کتے سی تو اٹھا صورت کتے سی زبان تے کہہ رہے سی اللہ اکبر پی خدا بڑھا ہے ماننے مانے آجتا کبھی خدا بڑھا ہے کھوکن دی کےڑی گال ہے گھوٹے ٹے کے سجدے کرن دی کےڑی گال جنہیں مرجی کرتا ہوئے کوئی دولت کھاں 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 لگے میرے لڑ پڑھ لیں دے جی دا مانا آزر نہیں سی مہاراج کھاں لگے ساچ تُسی بھی نہیں دسنا تو اٹھا مان کتے سی تُسی بھی تے اپنے چمیلیاں چی پاسے ہونا ہونے ایک گالر کی سیکھتے لگوں نہیں جب جی پڑھنے والے تھے سکمینی صاحب پڑھنے والے تھے بانی پڑھنے والے تھے سنگت کرنے والے تھے ساٹھے تے بھی تلاکوں دی ابھی جب جی صاحب ایک او امکار کو لے کے کتی شکری نار دا کو گیا اکھانڈ پاٹ ایک او امکار کو لے کے اٹھاران داسو بھیستہ کو گیا سیکھ نے سارے اکھانڈ پاٹ چو چودہ سو تی پنیا چو کڑی گل ملنی ایک ادھی تو ملنی چاہی دی سی نا پہنٹی پہنٹی اسطاد آئے ہونا پہنٹی ٹیچر رکھے ہونا ایک بندے واسطے یہ انہوں پڑھوں ہوں گے پہنٹی تیو بندہ ایک اکھر بھی نہ سمجھے ایک اکھر بھی نہ سمجھے تے لوگ کین دے نا بھی کمال دی گل تے انہوں تیرے ماں باپ نے پہنٹی ٹیچر رکھے دے تیرے گلے واسطے تے تے انہوں ایک اکھر بھی پڑھنا نہیں ہوں گا تُو کنہ نلہیک ہے انہیں گل ساتھے دے بھی لاکھوں پہنٹی ٹیچر سانوں پڑھا آجان گرو نانکو ہی اپنی گال دا سجائے بابا نام دیو ساب اپنی گال دا سجان کبیر ساب اپنی گال دا سجان گرو ورجن ساب اپنی گال دا سجان گرو تے وادر ساب اپنی گال ساتھے نا سانجی کر جان تے سیکھنوں گھر بھی سمجھنا آئے بھی کی کرنا ہے کسور کی دا ہے پہنٹی پڑھا انواڑی آنا کہ ایک پڑھنواڑے دا پہنٹی ٹیچر جڑے نے انہ چا کمی ہیں کہ ایک پڑھنواڑے چا کمی ہیں کبیر ساچا ستگر کیا کرے جو سکھا میں چوک چوکتے ساڑے چین پائی لینے نوں کیول ایک پوڑی دا پاٹ سنائی دتا جیڑی پوڑی بار 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 پلا تیان دیو جے پائی جو د گین میڑ کر کے اس طرح مو دے شیتی شیتی بھی آسا دیوار دا پاٹ اپن ناو دیا ناو دیا کر لینے لینے نوں سمجھاؤنا کاکھ نہیں سی لینے نے گرو نانک دے کوئی جانا نہیں سی جے ساڑے ورگا سیکھون دا نا لینے دے پلے کاکھ نہیں سی پہنا پائی جو د بانی جدوں پڑ رہے اسی ناو پوڑی بار 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 پڑی جان دا پتہ نیو انہوں کی سواد آنگا ہے پڑ دے بیچ انہوں کنیگ تم دیا ماندو پیو جدوں پڑ دا ہے آپنے ہی راؤں دے بیچ تیو پوڑی دا پاٹ انہیں پیار نالینے وجد بیچ آپنے آپنے سنا کے پڑ رہے آپنے آپنے بانی جدوں سی پڑ دیا نا جے تا اچھی پڑ دیا تا آپنے آپنے سنا کے کہ میں پڑ رہے ہیں تا میں نو پڑے ہوئے دا میرے کنہ رائی میرے مانگتے ہو تے اثر ہونا چاہی دا تے جے پائی جو دی جگہ دے تے ساڑے ورگا سیکھون دا تو ہمیں پائی لے نا ترلے لے لیں دا اسی ایک پانتی ہوئے پر لے لیں سی پہنے پی ایسے کی پڑ دے ہیں اس طرح ہی ہونا سی ساڑا کانڈپاٹ بھی ہے وہی ہوں دا ساڑا نیتنے بھی ہے وہی ہوں دا ساڑا سکنیسا بھی ہے وہی ہوں دا سوچو جڑا ایک پاوڑی پڑی ہے ایک کو پاوڑی دا ذکر آیا تے آس وچ بی بی امرو دو در اڑک رہی ہے اپنے کار دے وچھتے تے جیس ویلے دو در اڑکے ہاتھ والیاں مد آنیاں ہوں دیاں ساند او دو در اڑک رہی ہے ناڑناڑ شبد پڑھ رہی ہے گرو نانک ساک جیتا کرنی کاغت مانم سوانی برا پلا دوی لیک پہ جیوں جیوں کرت چلائے تیوں چلی ہے تو گن ناہی انتہرے چیت چیت سکی نہیں باوریا ہر بسرت تیرے گن گڑیا انہیں شبدو انہیں پیار ناڑ پڑھ رہی ہے پی بابا مرداس بابا مرداس دے پتی جیدہ ناسی پائی جسو پائی جسو دے ناڑ بھی آئی ہوئی سی بی بی امرو پا او سورے داس سکا پرا لگتا ہے بابا مرداس بی بی امرو دے سورے داس سکا پرا پرانے زمانیہ چا پروار کٹھے ہوں دے ساند دو دو تین تن پیڑیاں پروار کٹھے رہیں گے وٹاو ٹبر بھی ہوں دا تاویں ایک 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 ارچ گزارہ کر دے بابا مرداس بڑے تیان ناڑو شبد سن رہے بڑے پیار ناڑ کیونکہ پڑھن وارا پیار ناڑ پڑھ رہے یہ پڑھن وارے دی تاوڑ لگی اور دے سونڈ وارے جنہ مرجی پیار رکھل ہے مارجی کو دے پلے ہی کاکھ نہیں پیٹا بی بی امرو پڑھ رہی ہے بابا مرداس سن رہے دے کمال دی گل ہے پڑھن وارا تا اپنے سواچ پڑھ رہے سونڈ وارے دے کرنا چا واز پہ گئی مانوے چا گال واس گئی گرو ساپ جی دے ناڑ اس سے ویڑائی مانتاosing تال میل بن گیا سان بن گئی نا یہ ہے انو کہندے نے بانی پڑھنا تے انو کہندے نے بانی سننا پڑھی گے اے میں جویں پاہی جھوہد نے پڑھییا ہے بی بی امرو نے پڑھییا ہے تے سن گے اے میں جویں پاہی لینے نے سنی ہے تے بابا مرداس نے سنی ہے ان پڑھن دا تریقہ بھی سمجھا گیا تے سوندہ تریقہ بھی سمجھا گیا بھی سن گے میں جائے تے پڑی کے مینے جائے جے اینے پڑی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے تو اسی ایک شبد بار 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 اینے پڑی جاؤ بر اسی تے جے پڑنا بھی لاکھ جائیے ایک شبدوں دی گنتی یاد رکھتے ہیں بھر اینی وار پڑے ہے اینی وار پڑے ہے ایک ونزا بار پڑھنا ہے ایک سو ایک وار پڑھنا ہے جہاں تاlek ونزا بار جہاں ایک سو ایک وار اگلاندہ کی ہے مطلب ہے جے اسی روٹی کھاندے ہوئیے تو ساڑھی روٹی گھن دیں یہ دن اڑو چنگا میں نہ ہی کھانا تے پانٹ ساڑھی خوراک ہے آدمک خوراک اوہ دی اسے گھنٹی کر دیا انہیں کر لیا انہیں شبد پڑھ لیا انہیں دیوار مغلومانتر کر لیا انہیں سخنی ساب کر لیا انہیں کھانٹ پاٹ کر لیا گھنٹی ہو گئی نا ساڑھے سبے اچار جو ویسے بھی خوراک دی گھنٹی نہیں کیتی جانے پر بانی ساڑھی خوراک ہے ہوتی اسے گھنٹی کر دیا تے جدوں اسے گھنٹی کر لیا انہیں گھنٹی ساڑھے چھو ہوں میں پیدا کر دیں دیئے اکی کر لیا اسی اپنے آپنوں بہت وڈی چیز سمجھنے لگ جانے پر اسے اکی کی تے رہے ایک ونجا کی تے ایک سو ایک کر لیا پانسو کر لیا ہزار کر لیا گیارہ یار کر لیا ہوں میں وقت گئی ہیں ان شرارتی لوکہ نے کہانیاں ساڑھے مہان بزرگا نال جوڑ دیتی ہیں ایک تھاں دیوتے ایک سرجن نے بات سنائی اسی ادھر گرمت پر جار دیوتے ساں پنجاب تو بار جدو اسے کمرے بے چاہے ہونا کیرتنمی کیتا نال اے ساکھی ساکھی دا نہیں سی خیرے ساکھی دا مطلب تا ہوں دا قوائی دے نہیں ساکھی دا پا ہوں سمجھنے ساکھی دا مطلب کوئی کلٹی ستی کا نہیں سنونا نہیں ساکھی دا مطلب ہے اپنی گلنوں جیڑی گرو دی گل ہے اوہ سمجھنے اونو پاس دے گوائی پر نہیں اتیاس دی کسے کٹنا دی انہوں کہیں دے ساکھی جیڑی گل گرو گرن ساکھ دی گوائی نہ پار سکے وہ ساکھی نہیں ہے وہ ساکھی نہیں ساکھی دا مطلب بند ہے گوائی پر ساکھی ہو جانا گواب بنا لینا کسے چیز ہو جیڑی گل گرو گرن ساکھ دی بانی جو میں کہہ رہے ہیں جیڑی گل گرو صاحب جی دے جیوان بیچ بھی اوہ گئی ہے اوہ میں گل گربانی دی گل سمجھا ہوں لی گرو صاحب دے جیوان دی کسے پراتن بزرگ سیکھ دی گال جیوان دی کٹنام ہے تو اڈے ساں مڈے نال داستے آتا کہ بانی دی یہ پنگتی جیڑی ہے سوکھی سمجھے بھی چاہ جائے انہوں کہیں دے ساکھی سنائی جائے انہوں سکھانی ہیں انہوں ساکھی ہیں کہانی دا پاکتا ہوں دے پیکے والے دروں دو چار گلناں چوڑی ہیں انٹرسٹنگ سٹوری بنا کے کسے دو سنا جاتی سنوالے لو چنگی لگ دی ہے ایسی کہانی دا لاؤں ساکھی نہیں ہے ساکھی دا پاکتا ہوں دے بانی دے حق وچ دلیل کڑ کے لے کے ہوں گے وہ ساکھی سنا کہانی سنا رہے سان کہ بابا دیو سنگھ جی ایک سو پچی پاٹھ جب جی سا دے روز کریا کر دے سان میں انہوں نے جدو اسی واپس آئے ایک کمرے بیچے سی ٹھہرے سان میں انہوں نے بینٹی کیتی پایس صاحب جی تساں ایک کتھوں پڑے ہیں کہنے لگے پڑے ہیں نہیں آپس سنے ہیں میں سنے ہیں میں کہہ جی چلو جی دے کونوں تساں سنے ہیں انہوں پوچھ لیں ایک کتھوں پڑے ہیں بابا دیو سنگھ داتے آسمائے پڑے ہیں میں انہوں نے کہا کہتے گل سمجھ نہیں آری دوسری گالے ہیں بھی تسی ہوتو کورسی جدو بابا دیو سنگھ جی پاٹ کر دے سان بھی توانوں گنتی کرنا واسطے رکھیا ہوئے بھی بھائی سکھا تو گنی جائیں میں پڑھتا تو گنی جائیں تاں ہی پتہ لگیا ہوئے گا جہاں پھر بابا جی آپ اچھی داسدے ان کے بعد جی پاٹ کرنے تو بعد پھر لوگوں میں ایک سو پچی پاٹ کیتے ہیں ایک سو پچی چانتا کسے گنے جہاں بابا جی نے دسے دوماں چو ایک گلتا ہوئے تاں ہی سانوں پتہ لگیا یہ انہیں پاٹ کر دے سان اسی دوماں چو کڑی گلوں مننے گی جہاں تا تسی وہ دسوں بھی کنے گنے تے جہاں تسی یہ منو بھی بابا جی آپ آج ویچ داسدے سان بھی میں سو پچی کر دوں تے جیو داسدے سان جی میں مونتو آن دو دسان لگ جاؤں بابا اسو تو میں انہیں پاٹ کر دوں تسی کی سمجھوں گے میرے بارے سانوں کا تتہ سن gesehen جی دن جیو پاٹ کر دیں گینتی کر دیں سانوں کا دے لی دس نے میں سو کیتا ایک سو پچی کیتے دہ سو بھی کر دیں دے دہ بھی ہو سکتے دو سو بھی کر دیں دے پھائیسے تا جی پاٹ کر دا تریکہ گرو گرن سا دی بانی نو مان لیا جائے تا پھر تا پاٹ کرنا ہے پاٹ کرنا ہے پاٹ کرنا پاہو ہے ہوں باری جیو باری پڑ بج مانو سامنے تیل ستے جانے بانی پڑھنے ہوں باری جیو باری پہلا کی ہے پڑ پڑھنا جانا سننا ایک کوئی چیز ہے دوسری کی ہے بج تیسری کی ہے مانو سامنے پڑھ لیا جانا سن لیا جیڑا پڑھیا جانا سنیا گیا دوسرے نمبر تے آگیا نو بج لیا بج لیا سمجھ لیا کہ کی کیا گیا کی میں پڑھیا کی میں سنے تیسرا کی ہے جانا سمجھ آگیا پھر انو مانج وسالے جے تسے تین ستیجانو سامنے ایک گرو گرن سادی دسیگا ہوں باری جیو باری بار بج مانو سامنے جے تسے تنہ سامنے رکھو تی پھیر بانی پڑھو پھر گنتی بھی کرے ہو کنے ہوں دے رہے جنہ نے بجنہ نہیں جنہ نے مانن نہیں سامنے سمجھنا نہیں وہ جنہیں مرجی گنتیاں کر لیا انہوں نے کھلی شکی ہے پر جے گرو گرن سادی بانی مطابق تسے سوچو بھی پاڑ بوجھ مان بس سامنے آن تے جے تسے بجن لگتا ہو تے ناڑ اپنے ماندے سوا آنو میں پالن لگتا ہو بھی مانگی کر دے گرو ہر ایسا مہراج موسیق پوش دے نہیں مہراج بانی کے میں پڑی جائے اسی بڑھ دے ہیں سادہ ماننے ہی لگتا آج بھی سادہ اے رسوال ہوں گے اسی سادہ جی ماننے ہی جڑتا بانی چاہے اسی بڑا پاٹ کر دے ہیں سادہ ماننے ہی جڑتا تے یہ جڑی چیز ہے نا یہ جڑی چیز تار مک پہراوے والیاں دی رو زیرو ٹی اے چیز چلوں گی ہے ماننے ہی جڑتا تُسی جراج نہ کہنے ہیں ماننے ہی جڑتا اسی اگر ہی دیار بیٹھے ہونے ہیں تو آڈے مان جوڑن دی اسی اے ہو جہے تریقے دسنے اے ہو جہے اولجنا جتو انہوں پونے ہیں یہ ہے سب تو کمزور راگ بندے دی وہ آپ پہ ہی دسنے ہیں لوگ ایسے کہیں لے ہیں نا بابا جی نو کیوں میں پتا لگا اس سارا دن سانو بندیاں نوی چار دے لے ہیں اس کر کے پتا لگا اسی آپ پہ ہی گلہ گلہ جو جو داس بھائی نیا سانو بتا نہیں جدو اسی کسی نو کیا سارا ماننے ہی جڑتا انہاں کرنے جی ماننے ہی جڑے تو آڈیتے تا بکشش ہی نہیں ہوئی تو آڈیتے تا کرپہ ہی نہیں ہوئی یہ میں تھوڑی مان جڑتے نہیں اسی بارہ بارہ سال ہے میں تھوڑی گاڑی نہیں دیتا بڑی لمبی کا لڑا ہے بڑی بکشش ہے بڑی کرپہ ہے مارا مارا برکان دی سنگت ویچ یہ بکشش آؤں دیا نہیں پھر اسی کی سوچنے ہیں اے میں میند کر دیاں مان جڑتا نہیں چلو مارا پرکان دی سنگت وی کر رہی ہے تے سکھ کر رہے ہیں مارا پرکان دی سنگت تسی آگرے کی رہے ہیں انہاں تیان دے رہے ہیں پوچھ دے نہیں جگیاسو نے گروہ ہر رہے سال میں پوچھ دے مارا بانی پڑ دے ہیں مان نہیں جڑتا تے گروہ ہر رہے سال مارا پتا کی اتر دن دے نہیں ست گروہ کائن لگے جدو بانی پڑ دے ہونا تے ایس طریقے ناڑنا پڑے اگر ہو بھی تساں کسے نو سناؤں لی ہے لوکاں چا بیٹھیوں ہیں ایمیں پڑے آگر ہو بھی اپنے آگوں سناؤں رہے ہیں تے ناڑوں نے ایک طریقہ دا سیا جیدہ ساڑے تے آسکران تھا چا زکر ہے بھی جو گروہ کہہ کریں ہم کہاں سنے سنے موڑے مان مہاں جدو بانی پڑ دے ہیں تا اے بیکھنا بھی جو گروہ نے کہ میرا مان کی کر دے ہیں اپنے آپنوں سامنے رہا ہے اگر آپ دی بانی گروہ آگن دے ہیں میں آگنی میرا مان آگن approve گروہ آگن دے ہیں میرا مان ی می چل دے ہیں جو گروہ کہہ کریں ہم کہاں ہسی کر دے ہیں کہ نہیں کر دے اپنے مان اندر چا تو à próprio اے بماری کے تے میرے مان اندر تے نہیں کہ تے اے روگ مہنو تہ نہیں لگیا جیدہ زکر گروہ سا بانی چچ کر دے کہ تے اے اوگن میرے ویچتہ نہیں جیڑے اوگن دی گال کر دے نہیں اے اوگن جیڑے گون دی گال کر دے نہیں وہ گون میرے جیوان چاہے گا تے جے نہیں ہے سنے سنے ہوڑی ہوڑی پھر ماننوں موڑ کے اس پاسے لے ہونا جتھے گروہ گال کر رہے ہیں تو اسی طریقہ برت کے دیکھنا کرے میں اگے بھی ایک دنوں داران دیتی سی بھی اسی پانی پڑ دے یہاں ہام میڑے تم اوجل کرتے ہام نرگون تے ساٹھا تے آن جے اپنی میڑ باڑے پاس ہی نہ گیا تے کنوں سنا رہے ہیں پڑ بھی رہے ہام میڑے پڑتا رہے ہیں بھی ہام میڑے ہام دہ مطلب ہوں دے بھی میں میڑا تے میں یہ کہیں دے ہوں یا مینا بھی میں میڑا ماندہ نہیں بھی میں میڑا توانو کہہ رہے ہیں بھی تسی آنکھو ہام میڑے میں نہیں کہیں دہ میرا مان نہیں ماندہ گروہ سامنے شب دے وردے نے بیکھو آپ نے آپ تے ٹکا آگے تے پھر سیکھنو آکے پانی پڑے آگا جے مہراج سدھا کہیں دے بھی تم بیڑے تے اسی پاس جانا سی پہلے دینی بھی مہراج سانو آ کہیں دے نہیں ہو کہیں دے کیونکہ سانو ٹھٹے ماں بھی تا بڑھا ہے نا دنیا دا ساڑھ ساڑھی جات اچھی ساڑھ کو میری بڑھی ساڑھ کو سو اپن بڑھا سی پڑے لے کے بڑھے گروہ ساہب انہی نمرتا آپ نے آپ کو گلہ کرتے تاوی سے گروہ کو بینڈ لیتے آرنی جے پلا گروہ ایک ہے دن دے تیب تم میڑے سانو سدھا ہی کہہ دن دے سمجھاؤنا تے سانو سی میڑے تا سی گروہ ساہب تھوڑی میڑے دے جے سدھا ہی کہہ دن دے تم میڑے تیب اسی ایک عربہ نہ کر لے نا سوگے کو جی گروہ ساہب کہ جیئے گلہ کوڑے بچن بول دے جس کر کے اپنے آپنو ہی کہہ لے تریقہ بھی کمہ راج نے کی چنیا آپنے آپنوں آکھے آتے سیکھنوں آکھے بھی بانی پڑے آگا جدو سیکھ بانی پڑے گا ہاں ملو ہاں ہی آکھے گا کی آکھے گا ہاں گروہ ارجن صاحب کہنے دے ہاں میڑے تم اجل کرتے تھے جدو سیکھے شبد پڑے گا وہ کی پڑے گا ہاں میڑے یہ میں سمجھا آگا تھا گروہ نے بھی اپنے آپنوں آکھے سیکھنوں آکھے تو پڑھ لیا کر جدو سیکھے شبد پڑھ دے خودوں میں ہاں میڑے تو مجھل کرتے ہی پڑھ دے تے جدو ہاں میڑے پڑھ دے آپنے اندر دی میڑھ والے تے آنے تے جانا ہی چاہی دے انہوں آکھے ہے محسوس کرنا پانی نوں ہنڈاؤنا انہوں ہے پانی نوں جینا تے آپنی میڑھ والے تے آنے نہیں گیا تم مجھل کرتے او دی اجھلے پانوال تے آنے نہیں گیا تے پھر پڑھی کنے بانی کون پڑھ رہے کون سن رہے ادھا مطلب پڑھی نہیں گئی سنی نہیں گئی تے تانبرو گرنسا مہراز جے پادشاہ ایسے کر کے کہنے دے ہوں واری جیو واری میں انہوں تو صدقے جانا پاڑ جڑے پڑھنا جان دے بجھنا جان دے پاڑ بجھ مانو سا مانے آنے ایوے پڑھی ہے پاہی جو دنے تے ایوے سنی ہے پاہی لینے نہیں ایوے پڑھی ہے بی بی امرو نے تے ایوے سنی ہے بابا مرداس نے یہ نکتہ ہے گرنسا مہر آئی دی بانی دے مجھو ہون ساتھ گروہ سچے پادشاہ اپنی بانی دے رہی ہیں جو کتنا سا آپ پہ ہی داس رہے ہیں ساتھا مان نہیں جڑ دا گروہ ہر رائے صاحب سچے پادشاہ کے اندے بھی مان نو سامنے راکھ کے تے گروہ دی بانی جدو پڑھ دے گاؤں دے سن دے ہوں کاثھ دے ہوں تا اس ویڑے اپنے مان نو سامنے رکھے آ کرو مان جڑ جائے گا مانتا کاؤں دے جان دے ہوں گے تے مان جڑے گا مانتا تُس سے شامل ہی نہیں کیتا یہ دولت کھاں کھوڑے خرید رہے تھے اسی بھی تا کھوڑے ہی خرید رہے ہیں اسی بھی کھوڑے ہی خرید رہے ہیں سارے جب جی صاحب بڑھ دے ہمیں کھوڑے ہی خرید رہے ہیں سچے پادشاہ مہر آج انہوں نے سمجھاؤں دے نا تُس ہی زبان تو پڑے ابھی اللہ ہوا اکپر بھی رابو وٹ ہے تے مان دیں دا مانے ہی نہیں اے ہم مننا جڑی گالو مانوے جب سا لے ہی مانو دے مطابق چل پاوے انہوں کہلے ہیں مان گیا ہے مان جے کو مان جانا ہے مان کوئے مان کر کے جے کوئی مان لے دے مان ویچ بسا کے جے کوئی مان لے دے انہوں مننا ہی دے دے نا تے سکھ جڑی آجا تلیل دے دا ہے جو چی کو جا کے مکن دے ہی ویسے دا اسے گرو کر نو نہیں مانتے ہی کہ کی مان دے ہوں پائی انہوں مننا کہیں دے نا جتے گرو روکے ہوتے بھی جانا ہے پھر بھی اسے گرو نو من دے ہی جڑے کام کرنے تو گرو ins loving بنا کرے وہ بھی کرنا ہے پھر بھی اسے گرو نو معن دے ہی پھر بے بھوکہ کنو کہیں دے نا ہے حکمہ دولی کرنا کنو کہیں دے نا ہے جے اے مننا ہے گرو نو جے اے مننا ہے تے دا مدے وہ بھی پرانے سکھان دا اگر مننا ہی نہیں آیا وہ بیچار ہے میں جو اچھی آن اشاڑکے بیٹھے رہے وہ بھی جان دے تے مننا جان دے تا اسی مان نہیں رہے یہ پرمساٹے دماغ اندر واس گیا پہ اسی دو جار گھنٹی تے کمانوں مننا سمجھ لیا تا ہمیں بینتی کر رہے ہیں سب پہلی ہوتا رن پائی صاحب جی نے اپنی رچنا بیچ برتی گروہ نانک صاحب نے سمیں دے لیا آزرال وستر بدلے تان دے بابے پہ ایک بڑھایا دوسری ادھارن برتی جدو گروہ نانک صاحب مکے جان دے بابا پھر مکے گیا نیل بستر تارے بنواری تیسری ادھارن برتی ہے پائی گرداز جی نے جدو ساتگرو جی اپنیاں پر چار فیریاں نوں سماپت کر کے کرتار پور جڑا راوید ریالے کنڈے تے مہراج نے بسایا وہ اس نگردے بیچا گیا ہوتے ادھارنو نانے برتی پائی صاحب نے پھر بابا آیا کرتار پور پیر اداسی سگڑ اتارا پیر سنساری کپڑے منجی بیٹھ کیا تین ادھارنہ ہو گئی ہیں اداسی اداسیاں وڑا پہر آگیا دوسرا حاجیاں وڑا تیسرا پیر سنساری کپڑے تین ادھار مل دیتی ہیں پر گروہ نانک بدلے پہر آوے دا رنگ بدل دا لیا گروہ نانک تے نہیں نہ بدلے آج سیکھ پہر آوہ ہو ہی راکھ دا ہے اندھروں بدل جاندے سیکھ پہر آوہ ہو ہی راکھ دا ہے اندھروں بدل جاندے گروہ ساہب نے تاندے بستر سمیہ دے لیا آزناڑ بدل لیا آپنا وچار آپنا ایمان آپنا پروسہ نہیں بدلے آج دا سیکھ جڑا ہے نا اوہ نیلی پاگ دیو تے موکٹ بان لائیں دے بلاو مہارا جاپا پاگوی نہیں لاؤں دے تے موکٹ بھی بان لائیں دے جتے گئے ہو جے ہو گئے جنے ہو بھی پا لی دے تلک بھی لہا لائیں دے موڑیاں میں گھٹا تے بان دے تاگے بھی گھڑاں تے بیچ بان دے دوڑیاں دے بان دے بان دے برس بیچ رکھ دے تے ستاگے نے میرا پرس سدا پر ہی رکھنا ہے تی پلیاں آٹسا اے تاگا بھی کونجا ڈالر کھرچ کے لے آئے ہیں کٹا بیوکوف ہے بندہ تاگا رکھ کے کونجا ڈالر کھرچ کے تاگا لائیں جائے پھر انہوں پرس چھ رکھ دے بھی اپر جائے گاں پرس پر آ رہے گا تی پرنا بھی یہ جڑے کونجا سے یو بھی دے آئے ہیں اوہ دا پر ہے جنہیں تیدو تاگا دیتا ہے تیرہ نہیں پرنا ہے تیرہ نہیں پرنا ہے ہنے ذرا سوچنا ہے گرو گرنسا مراجے نا پرما تو سانو مقبل آجے تاگیا ناڑ پرس پر دے ہونا تاگیا ناڑ تے بابے نو بھائے کے ہوتے تاگے میں چند دی کیلوڑے ایک تاگا بنا آ کے وہ اپنے پرس چرا کرے گالت ہتم ہو جائے پھروں وڑے وڑے بیجنس مہین کو دے کوڑوں پیسہ لیا کرنا پی ایسی انویسٹمنٹ کرنی ہے تُو سانو پیسہ دے سرکارا ہوں دے اگر آتھ جوڑے اگر سانو پیسہ چاہی دے پسی ڈیویلپمنٹ کرنی ہے جیو انہی اکل دا مالک کو وی تیک تاگا بنا آ کے سارے منتر پڑ کے وہ آپڑے پرس چیرہ کھلوے سرکارا ہوں پیسہ بندی جائے پلا کرے جیتا گناڑ پیسہ ہونا ہے آج یہ پرمساڈے سورت ویچ بٹھایا ہویا ہے کہ تُسی کو انجا ڈالر دیو تیتا گا مل جاند ہے پانی کو پھوکا مار کے دے دن دینے اگلے تانترکان دیاں اخباران دے گئے چھ میڈیے تے ایڈاؤن دیاں لوگ فون کر کے پوش دے نے ہزار جار دو دو یار گیارہ گیارہ جار ڈالر اونا دے کھاتے دے گئے چھ جمع کرو دے تے اپاہ لابدے کھر دے نے پھر کہن گئے جی ساڑے کر شانتی ہو گئی آہو ہی لڑائی سی جڑیوں نے ختم کی تھی گیارہ یار ڈالر چلے آگے اونا شانتی تے اونا ہی سی اوہی لڑتا سی او چار پیسے جڑے کور سی نو ٹکڑ نہیں سی دیں دے اونا چلے گے اونا پہ شانتی ہو گئی ہسی سمپڑ پاٹ کر آیا جی شانتی ہو گئی ڈیڑھ لاکھر پئیا جیدہ لگ جائے او دے کار اونا پہ شانتی ہون دی ہے او دے کار شانتی آ پہ ہی ہو جاندی پچی بندے پندرہ بندے سات دیر جیدے کرے روٹی کھان تے ڈیڑھ لاکھر پئیا جیدہ خرچ ہو جائے اوڑوں تے چگڑا کادہ رہ جائے چگڑا کادہ ہے اوڑ بند سارے ہڑے ہو کے بیٹھے رہے آپ پہ کلیش مکھ گیا کلیش نا سال بار پہنے جدو پھیر چار پیسے آگے یہ دا پاو یہ ہے بھی جدوں کوئی داد سات قدر تو دندی ہے نا مو کھرچنا نہیں ہوں دا مو بھرتنا نہیں ہوں دا بندہ آپ پہ تو بار ہو جاندے کلیش شروع ہو جاندے کر دے اندر یہ ساڑھی سوچ ہے چلاک لوکہ نو ساڑھی سوچ دا پیت آگیا ہے کود کچھ نہیں ہو نا پیت آگیا ساڑوں نو پی انہوں نے کمیں بردیا جا سکتا ہے انہوں نے کودوں کے میں اپنا اولو سدھا کروایا جا سکتا ہے انہوں نے ساڑھا پیت آیا اور باقی ککھ نہیں ہونا کود تیسی پیت دے دینے اپنے بوں اداس کے ساڑھیاں ہر کتاؤں اداس دین دینے بھی آگ ہو جا ساڑھے کود اس سے ساپناڑیوں چالپیں دینے انہوں نے ستگرو دے پیار باڑے تاندہ گروہ نانک مہراج نے تاندہ پہرابا جڑا ہے او بدلے پر اپنے وچار بدلے مکے جا کے بھی اوہو وچار رکھے بنار سگائے اوہو وچار رکھے اپنا وچار نہیں بدلے آج دے سیکھنوں کوئی بھی گال سنا دے اوہو اتھو مگر لگتا ہر دے ادا مطلب سیکھ دے اندر وچار دے دے انہوں نے پرتی دھڑتا رہی بانی دے پرتی پرپکتا نہیں ہے دیس کر کے کچھا ہے اندروں جیڑا وچار گلنا سناؤ دا اوہو دے مگر لگتا ہر دے پر اسے نوں ایمان پکا کرنے سیکھ روز گروہ دے چرنا چرداس کر دیا مانگ دا ہے پروسہ دان وسا دان پروسہ مانگ دا بھی ہے تے پروسہ کرنا بھی نہیں چاہو گا پروسہ کی میں ہونے جدوں گروہ دی گل سمجھ آئی اوہو دے اتھو دھڑتا ناڑ پیرا دے نا ہے اے دوں ادھر ادھر نہیں جانا بس جو گروہ نے کہہ دیتا سکھے دیتا انہوں کہیں دے پروسہ انہوں کہیں دے صدق رکھنا جدوں لچکی لے ہوگا ہے اوہو دے اکھڑ گئے اسے ویڑے ہی اکھڑ گئے اس کر کے گریب نواز مہراج اپنی پاپن گانی دے سمو صدق صدق رکھن دی پریر نہ کر دے صدق کارو صدق مطحہ ٹیک صدق دا سیر چکا صدق دا جے تیرے صدق ویچ کان ہے کمی ہے تا مہراج کہیں دے توپا میں جو مرجی دنیا لو بڑھن کے بکھا دیں تیرے صدق ویچ جناچر کمی ہے انہا جے تو گرو دے دار دے قبول دے پروان نہیں ہو سکتا صدق پکاک آگیا جے صدق ویچ پکے آئی آگی پروسے ویچ پکے آئی آگی تو آپ پہ ہی گروہ آنے انہاں تاں گروہ ارجن سا مہراج کہیں دے نہیں جے ستھان دے جے سہر دے دے ویچ جے سریر دے ویچ گروہ آگی درما آگیا سانچا آگیا وہ دا صدقار ہے پائی لینے دا صدقep بھی انہاں پانجان طدہ بڑھے ہیں شریچان دا صدقے بھی انہاں پانجان طدہ بڑھے ہیں بانی اچاران کرنو والے پورسکھانے ایکنو آخےاء پرگو نوانک مرائی کہ پائی لینیج کوئی فرق نہیں جو دوہا جگت سائے شیک آیاں پھر پڑتی ہے جنہ دے اندر گرمتنی گرو دا آواز گرو دے گن نہیں ہاں انہاں بارے کیا بھی دیل خوٹے یہ خوٹے دیلوارے دے ہے نو میں پنجا تتان دے پتلے پر ایک دا مان کیوں ہاں تو ایک دا مان کیوں نہیں ایک دا مان اس کر کے بھی جیونچ گرو دیگل ہے دوسرے دا مان اس کر کے نہیں بھی جیونچ مان مختائی ہے گرو دیگلتوں پا جگے اس کر کے ان کے پہلی کٹنا تا درج کیتی ابھی ترمدے تیاز ویچ اے ہو جائی کٹنا کدے بھی نہیں کٹی بھی کوئی گرو اپنے سیوتنویں نہ مان دے ایک تیازکار نے بڑی پیاری گل لکھی انگریج اتیازکار نے گرو گوبین سنگھ ساپ بارے اس میں لے دے ہلا آت لکھتا ہے جدوں چمکاور دی کچھی ہوئے لیوی جو مہراج آپنی کلگی ایک سیکھ دے دستار دے اتے آب سجھون دے پائی سنگھ سنگھ کہلو سنگھ کہلو دو میں نام سانتے آسوڑ دے جدوں دے سیکھ دے اتے کلگی سجھون دے سدگو سچے پادشاہ مہراج آپ پنجان دی پنچائت دے ویچ سلام اشورہ کر کے چمکاور دی کچھی ہوئے لیشڑ دے ایک آلو سے تے آسکار بڑی ٹوم دی ہے وہ کہیں دے بھی کمال دی گل ہے جدوں جیت ہو جائے کسے جنگھ میں فتح پا لی جائے وہ دوں بھی مہراج یہ نہیں کہنے بھی میں فتح لے گے دیتی ہے سیکھ میں وہ دوں بھی کہنے بھی وائی گروہ نے فتح بکشش کی تی ہے خالصہ سجھایا ہے نہیں آکھیں میں سجھایا آکھیں بھی اطال پرک وائی گروہ دے کسے بھی چیز دا کریڈٹ آب نہیں لیا آکھیں وائی گروہ دی بکشش نہ لے سارا پرک انہی نے مرتا ہے سارا سارا تیانے کا کار پرک وارے پاسے رکھن لی مہراج نے ہر جگہ دو تھی تیان دیتا ہے کسے چیز نوں آپڈی نہیں آکھیں آکھیں وائی گروہ دی بانی اچھا رہی آکھیں آکھیں اکار پرک دی ہے ان تیان دینا وہ کہیں دے بھی دنیا دے اندر جدوں کوئی فوج لڑ دی ہے بیگانے پوتر مردے نے میدانے جنگ دے اندر بیگانے آکھیں پتر لڑ دے مردے نے اب آکھیں